ہواوں کا رکھ تبدیل لاہور کو بھارت سے آنے والی آلودگی سے چھٹکارہ مل گیا ہے ہواوں کا رکھ تبدیل ہونے سے لاہور میں فضائی آلودگی میں کمی ہوئی ہے اور بھارتی شہر دلی فضائی آلودگی میں اب پہلے نمبر پر آ چکا ہے لاہور کی فضا تاحل مکمل دور پر آلودگی سے پاک نہیں ہو سکی شہر میں فضائی آلودگی کی مجموعی شرعہ 220 ریکارٹ کی گئی ہے مزید تفصیلات جاننگی کومل اسطم ہمارے ساتھ موجود ہے جی کومل بتائے گا کہ ائر کوالٹی انڈیکس کیا ہے بہتر ہو گیا ہے پہلے سے جی بلکل کل کی نسبت دات کر جائے تو بھارت کی جانب سے آنے والی ہواوں نے جیسے رکھ چینج کیا تو لاہور میں سموک کی صورتحال میں بھی واضح کمی ریکارٹ کی گئی ہے کل ائر کوالٹی انڈیکس کی مجموع شرعہ بہت سے علاقوں میں بارہ سو سے بھی تجاوز کر چکی تھی تو آج اس کی نسبت جو ہے وہ لاہور میں ایک یو آئی کی مجموع شرعہ میں کمی آئی ہے اوورال جو ہے وہ ایک یو آئی دو سو بیس کے ساتھ لاہور جو ہے وہ پاکستان کے علودہ شہروں میں جو ہے وہ دوسرے نمبر پر علودہ ترید دیکھا گیا ہے وہی اگر لاہور کے مختلف علاقوں کی بات کی جائے تو اسکری ٹین میں چار سو نو ہے یو ایس کانسولیٹ میں دو سو اناسی ہے فیس اے ڈی ایچے میں دو سو چون ہے سید مراتبلی روڈ میں دو سو انتالیس ہے جو ہر ٹاؤن اطراف دو سو بیس ایک یو آئی کی مجموع شرعہ ریکارڈ کی جاری ہے جبکہ کل انہی علاقوں میں ائر کوالیٹی انڈس کی مجموع شرعہ چودہ سو تک بھی ریکارڈ کی گئی ہے تو آج صورتحال جو ہے وہ قدرے بہتر ہے وہی اگر ہم ایک میں محولیات کی جانب سے بات کرتے ہیں تو محولیات کی جانب سے آج سے نو نومبر تک جو ہے وہ پرائیمری سکولوں کو بند رکھنے کا نوٹفکیشن بھی چاری کیا گیا ہے وہی دوسری جانب جہاں پر گرین لوگ ڈاؤن لگایا گیا ہے ان علاقوں پر سخت پبندی کروائی جا رہی ہے کہ چنگچی نہ آئے اور اس کے ساتھ ساتھ رات آٹھ پیچے کے بعد باربی کیو پر بھی پبندی لگائی گئی ہے اور شٹر سرویس متعارف کروا دی گئی ہے باپ کا سوال ہوگا شٹر سرویس کا فائدہ کیا ہوگا شٹر سرویس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ محول افراد جو کہ چنگچی کا استعمال کرتے ہیں ان کے لیے وہ شٹر سرویس متعارف کروایا گئی ہے جب تک گرین لوگ ڈاؤن ان علاقوں پر رہے گا جیسے کہ ڈیویس ڈوڈ اٹرنڈی سرک ہے اور جو گرستال سینب ہے ان اطراف جو ہے وہ شٹر سرویس متعارف کروایا گئی ہے اور محول دوست انوارمنٹ بنانے کے لیے جو ہے وہ اس سرویس کو بتعارف کروایا گیا ہے تاکہ جو محمر افراد یوز کرتے تھے چنگچی کو وہ اب ذرا باحفاظت طریقے سے شٹر سرویس سے فائدہ اٹھا سکے وہی دوسری جانب جو ہے محولیات کی جانب سے وہ تعمیراتی جگہ جہاں پر روزانہ کی بنیاد پر سپیشل سکارٹ چیکنگ کرتے تھے ڈنگی کا اب ڈنگی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہدایات کی گئی ہے کہ وہاں پر یہ بھی چک کیا جائے کہ جو ریت ہے سیڈمٹ ہے یعنی جو بھی مٹیریل ہے تعمیراتی کام میں استعمال ہونے والا وہ اس کو دھام کر رکھا گیا ہو کیونکہ بہت سی جگہوں پر تعمیراتی کام جاری رہنے کی وجہ سے مٹیریل کو دھام پا نہیں گیا جس کی وجہ سے ان کے ذراعات لاہور کی فضاقوں برے طریقے سے متاثر کر رہے ہیں تو اس حوالے سے بھی نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے کہ سپیشل سکوارڈ جو ہے وہ اس کا بھی جو ہے وہ تائین کرے گا کہ کیا وہ چیزیں جو ہے وہ اپنی جگہ پر ہیں اور دھام پی گئی ہیں تاکہ اگر نہیں دھام پی گئی تو ان کے خلاف سخت کاروائی کرنے کے حوالے سے بھی کہا گیا ہے وہی اگر ہم بات کرتے ہیں آج دن بھر کے حوالے سے تو آج دن بھر اس موقع کی صورتحال میں کمی ہونے کے حوالے سے انکانات جو ہے وہ ماہری نے محولیات کی جانب سے بھی ظاہر کیے گئے ہیں کیونکہ اب سخت سے سخت کاروائیاں جو ہے وہ یقینی بنائی جا رہی ہیں ایٹو کے بھٹوں کو بھی چیک کیا جا رہا ہے کہ کیا وہ زگزگ ٹیکنالوجی پر کنورٹ کیے گئے ہیں فیکٹریوں کو بھی چیک کیا گیا ہے کہ کیا وہ امیشن کنٹرول لگ چکے ہیں اور اگر جہاں جہاں نہیں لگے وہاں پر امیشن کنٹرول لگوانے کے حوالے سے بھی سخت کاروائیاں کی جا رہی ہیں اور ہدایات کی جا رہی ہیں مالکان کو اسے کے ساتھ جو ہے وہ موسم کی صورتحال کے حوالے سے بات کی جائے تو موسمی صورتحال جو ہے وہ آج قدرے بہتر ہے ہوایں چل رہی ہیں اور ہوایں چلنے کی وجہ سے جو ڈسٹ پارٹیکل فضاء میں رہ جاتے ہیں اب وہ ہوا کے ساتھ جو ہے جس طرف کی ہوا کا رکھ ہے بلکل اسی طرف کو جو ہے وہ اپنا رکھ موڑ لیتے ہیں جس کی وجہ سے فضائی آلود میں بھی واضح کمی ریکارڈ کی جا رہی ہے تو محکمہ موسمیات کی جانب سے بھی بتایا جائے کہ جو ہوایں اپنا رخ تبدیل کرتی رہیں گی لاہور کی فضاء جہاں پر بہتر رہے گی وہی سموک کی صورتحال میں بھی واضح کمی رہے گی وہی اگر ہم بات کرتے ہیں لاہور میں بارشوں سے متعلق تو محکمہ موسمیات کی جانب سے فلوک بارشوں سے متعلق بھی کوئی مکانات ظاہی نہیں کیے جارے لہٰذا موسم سردور خوشک رہے گا اور ٹیمپریچر کی بات بہت شکریہ ہمارے ساتھ قوم الاسلم تھیں